اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران علی ہیر آج آپ کو سیر کروا رہے ہیں ونس اگن سی ٹی آف ایکسلنس واکینٹ جی ہاں اسے کہتے ہیں سی ٹی آف ایکسلنس وہ کیوں کہتے ہیں وہ بعد میں بتاتا ہوں تو پہلے یہ بتاؤں گا کہ یہ سی ٹی کہلاتا ہے واکینٹ اور اس کی تحصیل ہے ٹیکسلہ ڈسٹرک اس کا رابلپنڈی اور کنٹری کا نام ہے ہمارا پیارا پاکستان اسلامک رپبلکہ پاکستان تو اب آتے ہیں کہ یہ سی ٹی آف ایکسلنس کیوں کہلاتا ہے اس کی ایک ہی وجہہ دوان ان اونلی ریزن یہاں پر بہت سے سکول کالجز اور یونیورسٹیز ہیں جس کی وجہ سے تعلیم بہت عام ہے اور ہر شخص کو یہ موقع ملتا ہے کہ یہاں پر تعلیم حاصل کر سکے چاہے وہ سٹوڈنٹ میل ہو فی میل ہو بچہ ہو بچی ہو کوئی بھی ہو بڑھوں کے لیے بھی مواقع ہیں تو اس لیٰہ سے یہ سی ٹی آف ایکسلنس اور کچھ ٹیکنیکل ادارے بھی ہیں تو بہت سے تعلیمی اداروں کے ہونے کی وجہ سے اس کا یقیناً لٹریسی ریٹ سب سے ہائی ہے اس لیٰہ سے کہتے ہیں سی ٹی آف ایکسلنس یہ سی ٹی کنٹونمنٹ بورڈ واکنٹ کے زیر انتظام اس کو چلایا جاتا ہے اس لیے یہی وجہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ساف ستھ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے مینٹین کیا گیا ہے اور یہ آپ 23 ایریا کی سڑکوں پر اس وقت گھوم رہے ہیں سیر کر رہے ہیں سی ٹی آف ایکسلنس ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہر دوسرے جو شہر ہیں ان کا بھی یہ رجحان ہوتا ہے کہ وہاں سے بچے دور دراز سے آتے ہیں اور یہاں پر موجود مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس لیٰہ سے یہ اس شہر میں بہت سے ہوسٹلز ویرہ بھی آویلیبل ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ہوں اور یہ جو آپ کے دائم بائیں ہیں یہ کچھ نظارے یہ کلب ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں لیفٹ سائیڈ پہ کلب ہے بہت بڑا گراؤنڈ ہے کرکٹ کا اور اس کو بہت خوبصورتی سے مینٹین کی ہے اچھے کی میچز ہوتے ہیں اور ٹورنیمیٹس بھی یہاں پر منقد ہوتے ہیں سیٹی ایف ایکسیلنس تئیس ہیریا اور اس کے ساتھ آپ نے سیر کی آپ کو کیسے یہ سیر لگی آپ بھی فرمیش کی کریں کہ میں آپ کو سیر کرو ہوں ٹیکسلا واک انڈ حسن عمدال فتح جانگ ویرا تو ہمارے اس چینل کا مقصد ہے پروموٹ کرنا اپنے پیارے وطن پاکستان تو خوش رہیں عباد رہیں اور اس ملک کی ترقی کے لیے کوش آ رہیں تھنکس فر واشنگ مائی ویڈیو سٹے بلاسٹ مائی ویڈیو